بسم اللہ الرحمن الرحیم مستحاضہ کے احکام کو بیان کیا جا رہا تھا اور آج کا سبق سبق نمک 65 ہے اس میں بھی ٹائٹل واجب غسل ہے اور اس میں بھی مستحاضہ کے احکام کو سوری اس میں بھی واجب غسل ہے اور اس کے جو سیلی ٹاپک ہے وہ بدل جائے گا وہ حیض والا ہو جائے گا اور اس سلسلے میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سبق جو ہے وہ نئے موضوع کے اوپر بھی مشتمل ہوگا اگرچہ اس کا ایک کلی موضوع واجب غسل جو ہے وہ وہی ہے لیکن اس کا زیلی موضوع بدل جائے گا حیض کے آقام حائضہ کے آقام خواتین جو حیض ہوتی ہیں ان کے علامات حیض کی تعریف وغیرہ ہم پڑھیں گے تو پچھلے سبق میں ہم نے چار سو اکتیس مسئلے پڑھے تھے توضیع المسائل کے اور آج جو ہے ہم آیت اللہ علی حسن سیستانی کی لکھی ہوئی کتاب جس کا نام توضیع المسائل ہے اس کا مسئلہ نمبر چار سو بتیس چار سو تینتیس چار سو چونتیس چار سو پینتیس چار سو چھتیس چار سو سینتیس اس طرح ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے حیض کی تعریف حیض وہ خون ہے جو عموماً ہر مہینے چند دنوں کے لیے عورتوں کو رحم سے خارج ہوتا ہے اور عورت کو جب حیض کا خون آئے تو اسے حائض کہتے ہیں اس خاتون کو حائض کہتے ہیں یعنی دوبارہ اس کو ہم مطالعہ کر لیتے ہیں تعریف دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ یادہانی ہو جائے یقین اس کے ساتھ حیض وہ خون ہے جو عموماً ہر مہینے چند دنوں کے لیے عورتوں کے رحم سے خارج ہوتا ہے اور عورت کو جب حیض کا خون آئے تو اس عورت کو حائض کہتے ہیں مسئلہ نمبر چار سو بتیس اس کے عنوان واجب غسل اور زہری ٹاپک ایک لحاظ سے حیض کے آقام حیض کا خون عموماً گھڑا اور گرم ہوتا ہے اس کا رنگ سیاہ یا سرک ہوتا ہے اوچھل کر اور تھوڑی سی جلن کے ساتھ خارج ہوتا ہے تو حیض خون کی علامات کو ایک لحاظ سے ذکر کیا جا رہا ہے ایک علامت یہ ہے کہ گھڑا ہوتا ہے دوسری علامت ہے گرم ہوتا ہے تیسری علامت ہے سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور کبھی کبھی سرخ رنگ کا بھی ہوتا ہے اور ایک اور علامت ہے کہ اچھل کر اور تھوڑی سی جلن کے ساتھ خارج ہوتا ہے تو یہ تھا مسئلہ نمبر چار سو بتیس اپنے چار سو تینتیس مسئلہ اس کا عنوان بھی واجب ہوتا ہے جو خون عورتوں کے ساٹھ برس پورا کرنے کے بعد آتا ہے حیض کا حکم نہیں رکھتا یہ خواتین جو ساٹھ سال کی عمر تک مہت جاتی ہیں ان کو جو خون آتا ہے وہ خون حیض کا نہیں ہوتا ہے لیکن احتیاط مصاب یہ ہے کہ وہ عورتیں جو غیر قریشی غیر سیدہ ہوں وہ پچاس سے ساٹھ سال کے عمر کے دوران خون اس طرح دیکھیں کہ وہ پچاس سال سے پہلے خون دیکھتی ہوں تو وہ خون یقیناً حیض کا حکم رکھتا تو وہ مستحضہ والے افعال انجام دیں گی یہ حیض یہ خواتین ذرا توجہ سے سن لیں خوصوصاً وہ خواتین جو غیر سیادہ غیر ساداد میں سے ہیں تو وہ خواتین ان کے لیے کیا حکم ہے دوبارہ مسئلے کو پڑھ دیتے ہیں وہ خون جو عورتوں کو ساٹھ بار سپورا کرنے کے بعد آتا ہے حیض کا حکم نہیں رکھتا ایک بات ہو گئی یہ ایک مسئلہ ہے کنفرم ہو گیا دوسرا لیکن اعتیاد مستحب یہ ہے کہ وہ عورتیں جو غیر سید ہیں وہ پچاس سے ساٹھ سال عمر کے دوران یعنی پچاس کی ہو چکی ہوں اور ساٹھ کی بھی نہ ہوئی ہوں تو اس دوران خون اس طرح دیکھیں کہ وہ پچاس سال سے پہلے خون دیکھتی وہ خون یقیناً حیض کا حکم رکھتا ہے تو وہ مستحضہ والے افعال انجام دیں گی جی مسئلہ نمبر 434 ہے اگر کسی لڑکی کو 9 سال کی عمر تک پہلے خون آئے تو وہ حیض نہیں ہے دوبارہ انتہائی آسان مسئلہ اگر کسی لڑکی کو 9 سال کی عمر تک پہلے خون آئے تو وہ حیض نہیں ہے مسئلہ نمبر 435 حاملہ اور بچے کو دودھ بلانے والی عورت کو بھی حیض آنا ممکن ہے حاملہ اور بچے کو دودھ بلانے والی عورت کو بھی حیض آنا ممکن ہے حاملہ اور غیر حاملہ کا حق ایک ہی ہے بس فرق یہ ہے کہ حاملہ عورت اپنی عادت کا ایام شروع ہونے کے بیس روز بعد بھی اگر حیض کی علامتوں کے ساتھ خون دیکھے تو اس کے لیے احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جنہیں حاضر ترک کرتے تھی اور مستحضہ کے افعال بھی انجام دے جی تو مسئلہ نمبر چار سو چھتیس اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غصل ہے اگر کسی ایسی لڑکی کو خون آئے جسے اپنی عمر کے نو سال پورے ہونے کا علم نہ ہو اور اس خون میں حیض کی علامت نہ ہوں تو وہ حیض نہیں اور اگر اس خون میں حیض کی علامت ہوں تو اس پر حیض کا حکم لگانا محلے شکال ہے مگر یہ ایک اتمنان ہو جائے کہ یہ حیض ہے اس صورت میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کی عمر پورے نو سال ہو گئی ہے تو نو سال کی عمر کے ساتھ جہاں وہ حیض کا منسجب ہونا معلوم ہو جائے گا تو جس طرح خون معلوم ہو جائے گا کنفرم اس کی عمر بھی معلوم ہو جائے گی جی مسئلہ نمبر چار سو سینتیس ہے اس کا عنوان بھی واجب غسل ہے جس عورت کو شک ہو کہ اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی ہے یا نہیں اگر وہ خون دیکھے اور یہ نہ جانتی ہو کہ یہ حیض ہے یا نہیں تو اسے سمجھنا چاہیے اس کی عمر ساٹھ سال نہیں ہوئی دوبارہ مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں آسان سا کہ واجب غسل میں ہماری باس ہے اور غسل میں بھی غسل حیض کے بارے میں ہے تو مسئلہ نمبر چار سو سینتیس توزیر مسئل کا مسئلہ جس عورت کو شک ہو کہ اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی ہے یا نہیں اور اگر وہ خون دیکھے اور یہ نہ جانتی ہو کہ یہ حیض ہے یا نہیں تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کی عمر ساٹھ سال نہیں ہوئی جس طرح ایک خاتون پہلی دفعہ خون دیکھے تو نو سال کی عمر کا اسے کنفرم نہ ہو تو نو سال کی عمر کنفرم ہو جائے گی اگر وہ علامات حیض معلوم ہو جائیں اسی طرح جو ہے وہ ساٹھ سال کی عمر والی خاتون کو اگر شک ہو اور وہ خون دیکھے اور خون یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ حیض کہا یا نہیں تو اس کی عمر ساٹھ سال نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے مسئلہ نمبر چار سو اٹھتیس واجب غسل ہے اور واجب غسل میں بھی ایک غسل حیض کی بات چل رہی ہے تو حیض کی مدد تین دن سے کم اور دس دن سے زیادہ نہیں ہوتی اگر خون آنے کی مدد تین دن سے کم بھی ہو تو وہ حیض نہیں ہوگا لہذا یہ کنفرم کر لیں کہ حیض کے ٹائم پیریڈ جو ہے تین سے دس دن تک کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دس دن ہے مسئلہ نمبر چار سو انتالیس اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے حیض کے لئے ضروری ہے کہ پہلے تین دن لگتار آئے لہذا اگر مثال کے طور پر کسی عورت کو دو دن خون آئے پھر ایک دن نہ آئے اور پھر ایک دن آ جائے تو وہ حیض نہیں ہے اگر خون دو دن آتا ہے ایک دن نہیں آتا تو پھر وہ حیض شمار نہیں ہوگا مسئلہ نمبر چار سو چالیس اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی ہے واجب غسل اور واجب غسل میں حیض یا حیض کیا کام حیض کی ابتدا میں پون کا بہر آنا ضروری ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے تین دن پون نکلتا رہے بلکہ اگر شرمگاہ میں پون موجود ہو تو کافی ہے اگر تین دنوں میں تھوڑے سے وقت کے لئے بھی کوئی عورت پاک ہو جائے جیسے کہ تمام یا بعض عورتوں کے درمیان متعارف ہے تب بھی وہ حیض ہے جی اگلے مسئلہ مسئلہ نمبر چار سو اکتالیس اس کا عنوان بھی واجب غسل ہے اور واجب غسل میں ہے غسل حیض ایک عورت کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس کا خون پہلی رات اور چوتھی رات وہ باید نکلے لیکن یہ ضروری ہے کہ دوسرے اور تیسری رات کو منکتے نہ ہو بس اگر پہلے دن صبح سویرے سے تیسرے دن غروب آفتا وقت تک معتواتر خون آتا رہے اور کسی وقت بند نہ ہو تو وہ خون ہے وہ خون حیض ہے اور اگر پہلے دن دوپیر سے خون آنا شروع ہو اور چوتھے دن اسی وقت بند ہو تو اس کی صورت بھی یہی ہے یعنی وہ بھی حیض کا خون کہلائے گا بس اس سبق کا آخری مسئلہ اور مسئلہ نمبر چار سو بے تالیس متواتر خون آتا رہے پھر وہ پاک ہو جائے چنانچہ اگر وہ دوبارہ خون دیکھے تو جن دنوں میں وہ خون دیکھے اور جن دنوں میں وہ پاک ہو ان تمام دنوں کو ملا کر اگر دس دن سے زیادہ نہ ہو تو جن دنوں میں وہ خون دیکھے وہ حیض کے دن ہیں لیکن احتیاط لازم کی بنا پر پاکی کے دنوں میں وہ ان تمام امور کو جو پاک عورت پر واجب ہیں انہیں انجام دے اور جو امور حیض کے لئے حرام ہیں انہیں انجام نہ دے تو دوبارہ اس مسئلے کو پڑھ لیتے ہیں کہ مسئلہ نمبر چار سو بیتالیس ہے واجب غشل متواتر خون آتا رہے پھر وہ پاک ہو جائے چنانچہ اگر وہ دوبارہ خون دیکھے تو جن دنوں میں وہ خون دیکھے اور جن دنوں میں وہ پاک ہو ان تمام دنوں کو ملا کر دس دن سے زیادہ نہ ہو تو جن دنوں میں وہ خون دیکھے وہ حیض کے دن ہیں لیکن اگراد العظم کی بنا پر پاکی کے دنوں میں وہ ان تمام امور کو جو پاک عورت پر واجب ہیں انہیں انجام دے اور جو امور حیض کے لئے حرام ہیں انہیں نہ دے آخری مسئلہ نہیں تھا پچھلے مسئلہ بلکہ یہ آگے مسئلہ چر رہا ہے چار سو تر تالیس مسئلہ نمبر اس کا عنوان بھی واجب خوصل ہے کہ اگر کسی عورت کو تین دن سے زیادہ اور دس دن سے کم خون آئے اور اسے یہ علم نہ ہو کہ یہ خون پھوڑے یا زخم کا ہے یا حیض کا ہے اسے چاہیے کہ اس خون کو حیض نہ سمجھے انتہیں آسان مسئلہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ مسئلہ نمبر چار سو تر تالیس ہے توزیر مسئل کا اگر کسی عورت کو تین دن سے زیادہ اور دس دن سے کم خون آئے اور اسے یہ علم نہ ہو کہ یہ خون پھوڑے یا زخم کا ہے یا حیض کا تو اسے چاہیے کہ اس خون کا حیض نہ سمجھے کل فرم جس وقت حیض نہیں ہے تو حیض نہ سمجھے جائے مسئلہ چار سو تالیس اور اس کا عنوان واجب خوصل ہے اگر کسی عورت کو ایسا خون آئے جس کے بارے میں اسے علم نہ ہو کہ زخم کا خون ہے یا حیض کا تو ضروری ہے کہ اپنی عبادت بجال آتی رہے کہ اگر اس کو سابقہ حالت حیض کی رہی ہو تو اس صورت میں اسے حیض قرار دے یعنی سابقہ حالت وہ برقرار رکھے اگر حیض نہیں آ رہا تھا تو پھر وہ حیض کا نہیں ہوگا وہ عبادت انجام دے گی ہے اور اگر حیض میں تھی اور اب اسے شک ہو رہا ہے تو پھر وہ حیض ہی ہوگا مشک کی طرف آئیں مشک حل کر لیتے ہیں سابق کے آخر میں تمرین دی جاتی ہے تمرین کا منہ مشک پریکٹس یعنی سابق کی یاد آوری کہ یاد کیا ہے یا سابق نہیں کیا تو تین سوال ہے ان میں خالی جگہ ہیں پر کرنا ہے آئیں ذرا دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک جس عورت کو شک ہو کہ اس کی عمر ڈیش جہر سال ہو گئی ہے یا نہیں یہ جملہ مکمل کرے یہ اس سبق میں موجود ہے جملہ اور سوال نمبر دو ہیز کی مدت ڈیش جہر دن سے کم یہ خالی جگہ یہاں یہ پر کرنی ہے اور سوال نمبر تین ہیز کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ڈیش جہر دن لگتا رہے تو یہ تین سوال ہیں ان تین سوال تین سوال ایک لیاسے خالی جگہ ہیں تین ان کو پر کرنا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی اللہ نگوان